دکنداروں کے حق میں کوئی صدر بھی نہیں بولتا ہے حرچات جو مطلب جیت جائے گا تو وہ ہی دے گا ظاہر ہے الیکشن الیکشن جی الیکشن کرو جڑا پاس ہوگے بس آپ پتہ لگ جلسی نہیں جڑا دوتا دوتا پانی دا پانی بٹو خان مرہوم ان کی بزار کے لئے کافی ختمان کی اسلام علیکم ناظرین میں اس وقت ہم موجود ہیں شنگیری بزار میں جہاں پہ بہت دنوں سے ایشو جنہا ہے صدارت کے حوالے سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیلیکشن ہوئی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں الیکشن ہونا چاہیے تو آئیے آج ہم دکنداروں سے رائے لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ سیلیکشن ہونی چاہیے جا ہے الیکشن یہ ہم تو سنی خان کی معاید کرتے ہیں جی ہمارا بور اگر الیکشن بھی ہوئے تو ہم بور سنی خان کو دیں گے انشاءاللہ سنی خان کی سپورٹ کرتے ہیں بھائی جی یہ جڑا الیکشن ہے آیاستہ پیشہ بٹو خان صدر بنے آشے اللہ بخشہ فوت ہو گئن ان دی جائیتے ہیں ان دے فرزان دیں جڑے سنی خان آسان خدا بے سامدے آسان اس کے جڑے آئیت ہے وہی قابل اعترام ہیں تو انہیں ہی تیسی خوش ہیں سنی خان آس مڈی رائے ہے کہ سنی خان صدر شنکیاری بزار دونے جو ہے بزار کے جو ساب کا صدر تھے بٹو خان مرہوم ان کی بزار کے لیے کافی خبمات کی اور ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو بیٹے ہیں سنی خان اسرار خان وہ انتہائی موضوع ہے بزار کے ہمارے تاجروں کے لیے تاجروں کو پیش آنے علی مسائل کو وہ بہترین طریقے سے حال کریں گے انشاءاللہ ہمارا ووٹ بھی اور سپورٹ بھی سنی خان کے لیے اسرار اور سنی خان کے ساتھ ہے حال کرن الیکشن ہونا چاہیے دیں انشاءاللہ اگر الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن کے لیے خرچے کی ضرورت ہے تو اگر سب دکاندار مل کے انشاءاللہ تعاون کریں گے اس میں جتنے دکشن ہو اچھا جو بندہ بھی ہے لیکن بازار کی بہتری کے لیے بازار کے حق میں الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن بہتر ہے اگر الیکشن ہوتا ہے تو اس کے لیے جو اخراجات ہوں گے تو وہ دکانداروں سے لیے جائیں گے کیا آپ اس میں بھی سپورٹ کریں گے اخراجات میں اخراجات جو مطلب جیت جائے گا تو وہ ہی دے گا ظاہر ہے مطلب دکاندار اخراجات اٹھانے کے قابل نہیں ہے سوچ جو صدر ہوگا تو خرچات تو ظاہر ہے وہ ہی کرے گا آپ نے کہنا کہ مقصد یہ ہے کہ جو کہنی ڈیٹھ کھڑے ہو رہے ہیں وہ ان پر خرچہ ڈالا جائے جو جو کھڑے ہوتے ہیں وہ خرچہ کریں ہاں ہاں ان کی چاہتے تھے کھڑے ہونے کہ تو سب ظاہر ہے خرچات تو سپنی پیانے چاہیے تھے صدر پرے بنے لے ٹھیک ہے میں تو ایک تو میں نہیں آیا ہوں یہاں پر لیکن میں یہی کہوں گا کہ یعنی آدمی ہوئی ہونا چاہیے جو عوام کے لئے جو دکنداروں کے لئے اچھا ہو الیکشن ہونا چاہیے الیکشن اگر ہوتا ہے تو اس پر اخراجات آئیں گے تو کیا یہ دکندار اس میں افورٹ کریں گے تو جو الیکشن میں کڑا ہوگا وہ اپنے اخراجات خود ہی برداشت کرے گا وہ خود ہی برداشت کرے مطلب یونین آپ کی جو تاجران ہیں یہ کسی قسم کا تعاون کرنے کے لئے تیار نہیں یہ اپنے مسائل ہیں یہ خود ہی حال کرنے چاہیے کیونکہ بزار دکنداروں کے حق میں کوئی صدر بھی نہیں بولتا ہے ان کے اوپر ایسی بھی ظلم کرتے ہیں اور دوسرے لمبر پر اگر سیلیکشن سنی کی طرف ہوئی ہے تو سنی بھی ٹھیک ہے اگر الیکشن ہو وہ بھی ٹھیک ہے اور الیکشن کا جو خرچہ ہے وہ کم از کم آٹھ لاک روپے ہے تو اگر الیکشن کیا جائے تو اس میں آپ دکندار لوگ جو ہیں تو وہ سپورٹ کریں گے کمٹیویشن کریں گے ہم انشاءاللہ سنی کا ساتھ دیں گے اور کمٹیویشن کریں گے اور جو خرچہ ہوگا وہ سنی ہم دیں گے سنی کا خرچہ چار لاکھ ہم دیں گے با مقابلہ جو آئے گا چار لاکھ روپے وہ دو وہ دے گا اور ہم انشاءاللہ الیکشن کے لئے بھی دے آ رہے ہیں سیلیکشن بھی ٹھیک ہے اور ہم الیکشن کے لئے بھی دے درد ہے درد ہے کسی سے نہیں ہے انشاءاللہ آرتانہ کرنے کے لئے میں تو میرا تو یہ ایسے تو جو ہیں وہ ٹھیک ہیں لیکن جب الیکشن کی بات آ جاتی ہے تو الیکشن ہونا چاہیے یہ جو سیلیکشن کی بات کر رہے ہیں سیلیکشن تو نہیں ایسا نیہان کا حد بنتا ہے کیونکہ اس کے باپ نے یہاں پہ صدارت کی اور دنکے کی چوڑ بھی کی دکانداروں کے ساتھ غریب ریڈی بانوں کے ساتھ کھڑے ہو کے کیے وہ اچھے آدمی تھی اور ان کا بیٹا جو ہے سنی اب اگر الیکشن بھی ہوتا ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ سنی خان کے ساتھ الیکشن ضروری ہے الیکشن ضروری ہے اگر الیکشن ہوتا ہے تو اس میں خرچے بھی ہوتے ہیں ہاں خرچے تمہیں پھر اچھے کے بغیر تو کام نہیں آتا ہے آپ دکاندار حضرات سپورٹ کریں گے ان خرچوں کو اٹھائیں گے الیکشن ہونے چاہیے الیکشن 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 کرو جڑا پاس ہو گیا باس اس طرح اگر الیکشن ہوتا ہے تو اس پہ بہت سارے خرچے بھی ہوتے ہیں تو وہ خرچے آپ دکاندار حضرات پر فورٹ کریں گے آپ لوگ تعاون کریں گے اس پہ کیا خرچائے گا وہ یار خدا کے جو بھی دلنزہ کا روڈ پرچی دالنی ہے اور کیا ہے اس میں بھی خرچے تو ہوتے ہیں آخر نہ وہ کیا خرچائے گا بیلٹ پیپر بنتے ہیں بیلٹ پیپر بنتے ہیں اور اس کے علاوہ اخرجات بیلٹ پیپر وہ بنائے گا ہم تو نہیں بنائیں گے مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کنیڈیٹ کھڑے ہو رہے ہیں الیکشن میں وہ لوگ اس کا خرچے افورٹ کریں گے خام خام وہ تو لوگ صوبائی قومی سمیلی میں کروڑوں دیتے تھے اس میں سے کیا ہے پچاس آزار روپے خرچائے آ جائے گا اس نے ہی جائے گا صرف پرچے بنا کر وہ پر موڑ لگانے ہیں اس نے ہی سنی کو سپورٹ کر دیا اس نے ہی الیکشن نہ من دیا کیا کہ بٹو خان دی جگہ تو وہ ایک سال ویسے بھی رہن دیا بٹو خانہ دی اس سے جگہ تو اس نے ہی سنی دی کرنے ہوئی دیکھتے ہیں ایک سال اس تو بات جی ہویا انشاءاللہ فیل بیہ سان اس نے ہی سنی کو سپورٹ کر دیا ہماری تو یہی رائے جی کہ یہ جو متفقہ فیصلہ ہے ہمارا یہ ہمارے صدر بنے ہیں سنی ہان تو یہ ہم اس فیصلے کی تائید کرتے ہیں یہ ہمارے صدر ہونے چاہیے یہ بالکل ٹھیک ہے اگر الیکشن ہوتا ہے تو پھر بھی انشاءاللہ یہ باری ایک سویٹ میں کامیاب ہوں گی تو یہ اگر اس الیکشن ہے تو بازار کے لیے یہ ہی اچھا ہے کہ سارے میں بیٹھ کے فیصلہ کریں اور انہیں اس پر اس لئے پر آمیل کریں متفقہ بننا ہے ٹھیک ہے یہ زیادہ رائے جیس پر آدھیے نمو ٹھیک ہے مطلب یہ کہ بھی جو متفقہ طور پر سنی کو صدر بنا دیا ہے آپ اس پر دو متفقہ طور پر بنائے گی ہیں تو آپ کس کے امائیت کرتے ہیں ہم تو بٹو خان جو ہے اس کے بیٹے کے زیادہ امائیت کرتے ہیں جی میں تو کہتا ہوں کہ الیکشن ہونا چاہیے کیونکہ ریس میں اگر ایک ہی گوڑا دھوڑے گا تو اس ریس کا کیا فائدہ ہے الیکشن ہونا چاہیے جو لوگوں کی مرضی ہوگی وارڈ کریں گے اس پر فیصل ہونا چاہیے جی بزار کے شہرڈنی بڑھنا چاہیے تھا ہم تو کہہ رہے ہیں بھئی کہ یہ جو سانی خان آیا ہوئے سانی خان سب سے بہتر ہے ہمیں یہی چاہیے ہمیں اسی طرح کپن رہے ہیں یہی ٹھیک ہے جی بٹو خان کا بیٹے ہی ٹھیک ہے سانی خان کے ساتھ ہیں جی ہر قسم کی مائد کرتے ہیں اس کی اور ہم پہلے اس کے ابو کے ساتھ تھے ابھی سانی خان کے ساتھ ہم مجھے احمد صدر مانتے ہیں ہر قسم ہر لحاظ سے اس کا دوسری پارٹی آ گیا ہے انہوں نے اپنا صدر بنا دی ہے اس پر آپ لوگ دوگندار کیا کہتے ہیں یہ فیک پارٹی ہے جی آپ نہیں مانتے ہیں ہم صرف بٹو خان کے بیٹے سانی ان کی سدارت میں متحقہ سے متحدہ سے اور انہوں نے بڑی اچھی طریقے سدارت چلائی ہے زیادہ تو کندار ہون بھی اسی تنجان ان کے اعزازی طورت اگروں نے بیٹے کو دیتے جولے سدارت تے اچھا اسی بہتر ہو سی دوگندار ہون ستے بھی اس واسطے سانی خان کو جلے اگران دے جولے اور انہوں کو متفقت اور تسارے ہوں کو چاہی دے اس کو استعمائیت کی دے جلے جوڑا دل فکار علی بٹو خانہ سا وہ غریب دا میٹی بھی آسا اور پورے بازار دا یعنی ایک ازتا بڑھا بھی آسا بزرگ بھی آسا اور سارے مطلبہ سے انشاءاللہ محلو خان پلا دا جتنے بھی استعمائیت دا اعلان مائٹی وی کا شکریہ دا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں اس پلیٹ فارم سے بولنے کا موقع دیا ہم سانی خان کو صدارت کے والے سے ویلکم کرتے ہیں اور سانی خان کی انشاءاللہ وہی توقع رکھتے ہیں کہ جس طرح بٹو خان نے بزار کی خدمت میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی انشاءاللہ بٹو خان بھی بٹو خان کے نقشے قدم پر ہی سانی خان استعمائیت دا سانی خان ٹھیک ہے کی گئے پہلے اس نے والا صحابہ سے صدرہ سے پہلے والا صحابہ سے اس کو لے بہت آگ دی گستہ پاندہ الیکشن ہونے چاہی دی سیلیکشن ہونے چاہی دی جڑا کینی ڈیٹ پی فرقہ آندہ آسان لگ کسی دی زاتی دشمنی شوشمنی کسنل بھی نہیں سناکہ سنو کچھ سوڑ چاپر دستی ہے جڑا پراہ الیکشن لڑ دے الیکشن لڑے آپ پتلک جلسی نے جڑا دوتا دوتا پانی دا پانی دا پانی دا پانی دا وہ سے دیئے جو صدر بنا دیئے وہ اس وجہ سے کی ہے کہ بھڑو خان ایک تحریک کا نام تھا جس نے کموں پیش دس پندرہ اٹھارہ سال صدارت کی اور ان کی صدارت میں کسی کو کوئی پریشانی کوئی گلہ نہیں تھا وہ رات دن اے کر کے یہ تاجروں کے خدمت کیا کرتے تھے اس وجہ سے میں ان کے فرزن سنی عرفی اسرار اس چیز کو یہ لوگ سیاسی ایشو بنا رہے ہیں اس ٹائم پہ جو دوسرا گروپ آیا ہے وہ سارا سیاسی ٹولہ ہے اور وہ بزار والوں کے تاجران کی حقوق نہیں دیکھ رہے ہیں وہ اس ٹائم اپنے آگے آنے والا بلدیات کو دیکھ رہے ہیں کہ بلدیات میں انہوں نے کیا کرنا ہے تو اس وجہ سے ہم تاجر برادری بلدیات کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے وہ ہم اپنے دیکھیں گے ٹائم جب آیا ہے بلدیات کو تو اس ٹائم ہم دیکھیں گے ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے تاجر برادری کا کام سیاست کے ساتھ نہیں ہے ہم نے صرف تاجرز کے الیکشن کیا جائے تو آپ اس میں متفق ہیں الیکشن کے لیے ہم متفق ہیں کیوں نہیں متفق ہمارا بھی ٹائم باقی ہے پھر بھی میں جو الیکشن میں آنا چاہتا ہے اسے خوش آمدیت کہتا ہوں اور آنے والے الیکشن میں جو خرچہ بھی بتا رہے ہیں وہ ہم صرف کینڈیڈیٹس پہ ہوگا تاجر برادری پہ کوئی خرچہ نہیں ہوگا اس کے علاوہ الیکشن کمیشن ہمارے تاجر برادری بنے گا اس میں کسی سیاسی مداخلت کو ہم نہیں دیکھیں گے نئی سیاسی بندے کو ہم مانیں گے تاجران میں اس ٹائم پرانے تاجر ہمارے موجود ہیں ان کا الیکشن کمیشن بنائیں جو ہم منظور کریں گے اتفاق رائے سے بنے گا اس کے بعد الیکشن کرائیں یہ اپنا آپ کے والد صاحب نے ایک طویل عرصہ بزار کی صدارت کو سمالا انہوں نے بہت اچھے طریقے سے صدارت کی کہ آپ اس چیز کو مینٹین رکھ پائیں گے اس طرح چل پائیں گے ان کی نقشے قدم پہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اپنے والد صاحب کے نقشے قدم پہ چلوں جس طرح انہوں نے خدمت کی ہے تاجر برادری کی اس طرح ہم خدمت کریں ان کی ان کے شانہ بشانہ چلیں تاجر برادری کے حقوق کے لیے جہاں تک ہمیں جانا پڑا جتنی ہیں ہماری تحصیل بفقی ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم اپنی میٹنگ کریں گے اس کے بعد ہم بزار کے حوالے سے جو بھی بات ہوئی سارے تاجر برادری سے مل بیٹھ کے بعد آگئے ان کی باتیں پر جائیں گے آپ کے مین بزار میں جو صفائی کا کام ہے یہ ٹی اے میں نہیں کر رہا ہے آپ کیا ان کو ٹیکس دے رہے ہیں یہاں سے شنکیری سے ٹیکسز تو تقریباً دکندار دے رہے ہیں پر ٹی اے میں ہمیں نہ ہماری صفائی کا کوئی ان کا طریقہ کار ہے ہمیں شنکیری کے لئے امولیس فائبر گیٹ اور اس کے بعد ایک ٹریکٹر جو ہوتا ہے صفائی کا وہ اور بندے دیں اس کے بعد آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم اپنے مطالبات رکھیں گے پھر جو بات ہوئی انشاءاللہ تاجروں سے مل کے آگئے جو سے ٹی اپ ہی ہو فیلال تو ہماری جو کابینہ ہے پرانی وہی ہم نے متفقہ طور پر جتنے تاجر برادری انہوں نے اسی کابینہ کا اعلان کیا صرف صدر کا نامینیٹ رہتا تھا کیونکہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے ان کی فوتکی کے بعد یہ سیٹ خالی تھی تو سب نے مل بیٹھ کے مجھ پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے تو ابھی اسی کابینہ کے ساتھ انشاءاللہ چلیں گے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس ٹائم بھی ہمارا الیکشن کمیشن پہلے بن جائے بزار کا تاجروں کا سیاسیوں کا نہیں میں پھر پھر آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں جتنا بھی ابھی دوسرا ٹول آئے ہوئے یہ ساری سیاست کھیل رہا ہے سیاست ہم اس بزار میں نہیں آنے دیں گے الیکشن کمیشن ہمارے تاجروں کا بنے گا اس کے بعد وہ اعلان کریں الیکشن کا ہم اپنا استیفہ دیں دیں گے اور الیکشن میں اپنا جہاں تک ہوا تاجر برادری کی جتنی خدمت ہوئی انشاءاللہ کریں گے بہت شکریہ